السلام علیکم پچھلے دنے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی تھی ایک خاتون جس نے پولیس والے کے اوپر گاڑی چڑھا دی بتایا جا رہا ہے موٹر بے پولیس تھی اور اسے اب گرفتار کر لیا گیا پنڈی سے کسی صحافی کی بیگم ہے یہ اور یہ میں بتا دوں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگ ہمارے فوری طور پر ایک ہی بات کرتے کہ یہ کسی کرنل کی بیوی ہے جنرل کی بیوی ہے تو ایسی بات نہیں تھی مگر وہ کہتے ہیں بدنام بدنام برا کیونکہ اس طرح کے کام پہلے ہمارے جو کرنل ہیں جنرل ہیں ان کی بیگمات کرتی رہی ہے اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوں یہ خاتون جو ہے اس کا تلق جا کے بنتا ہے بنتا تو رشتہ داری کسی فوجی سے بنتی ہے لیکن ہے صحافی کی صاحب کا بیگم اور یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پنڈی کی پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے لیکن جلد ہی زمانت پر رہا ہو جائے گی ہوتا یہ کہ پولیس آلے کی ہمارے جو حصیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان سیاسی لوگوں کی آگے پیچھے پھرتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بھی عزت کا اگر آپ میرے سے پوچھے تو خانہ خراب کیا ہوا ہے نہ پولیس آلے کی عزت ہے مگر دوسرا روح پولیس کا میں دکھا دیتا ہوں امیگریشن کا لاہور ائرپورٹ پر ایک ایسی تصویر بھی ویڈیو بھی چال رہی ہے کہ وہاں پہ امیگریشن آلوں نے ایک مسافر کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ میں آپ بھی مرحل بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں آئے دن کبھی اسلام آلے ائرپورٹ کبھی لاہور ائرپورٹ کبھی کراچی ائرپورٹ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ بھی کسی مسافر کو اس طرح تشدد کا نشانہ بناتے ہیں بیک گراؤنڈ ان کی کافی مضبوط ہوتی ان کے تعلقات ہو سکتا ہے مریم تک جا کے ملتے ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ داری ہوں عام جو امیگریشن فیسر ہے اس کی یہ مجال نہیں ہے کیوں کسی مسافر کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو پولیس ہماری کی یا جو بھی ادارے ہیں ان کی یہ حالت ہے جہاں آپ کو کمزور ملتا ہے وہاں پہ آپ چڑھائی کر دیتے ہیں وہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میری گاڑی کے نیچے آکے شاید مر جائے اس کے بیوی بچے ہوں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہر جگہ پہ طاقتور کا قانون چال رہا ہے ائرپورٹوں کی بات کریں تو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو پاکستان جانے کا بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک جا رہیں اور وہاں پہ اگر کوئی پیپر کام ہو تو مشکلات شروع ہو جاتی ہے پھر وہ اسرار کرنا شروع کر دیتے ہیں جناب یہ ضروری نہیں تھا وہ ضروری نہیں تھا اور جو یہ واقعہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لشویت طلب کی گئی اور اس نے کہا میں لشویت نہیں دینی اور اسی سے صاحب واپس سے باہر ہوئے اور انہوں نے اس پہ تشدد قرار دیا کتنے امیگیشن آ رہے تھے اور یہ ابھی بعد میں آپ کو پتا چل جائے گا سوشل میڈیا سے یہ خبریں آپ کو ملتی رہتے ہیں نظرین مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک فیملی تھی تو وہ یہاں سے جرمنی سے ڈین مارک جا رہی تھی تو وہ اپنا آس فائس جو ان کا پاسورڈ تھا کنڈر بچے کا وہ گر بوڑ گئے تو جب وہ ڈین مارک کے بارٹر پہ پہنچے اس نے چک کیا تو ان کے پاس پاسورڈ نہیں تھا وہ کہتے جی ہم بول گئے تو انہوں نے اسی وقت ان کو وہاں پہ پیپر جاری کر کے دیا اور قائدناب واپس پہ سفر کرے اور واپسی پہ آپ اپنا پاسورڈ بنوانے یہ ترقی آفتہ ممالک کا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں تو وہ کر کے ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ وہ کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے نکلے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی میں یہ فرض ان کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی انہوں نے خدمت کرنی ہے ہمارے امیگریشن کے جو افیسر بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی میں ہوتا ہے کہ یہ رشوت ہے ہم نے لینی ہے یہ پھر اوپر تک جانی ہے وہ بیچارہ اکیلا نہیں کھا سکتا اس کو ممولی رکھا ملتی ہے لیکن وہ ممولی ممولی کرتے کرتے شام کو اس کی بھی دکانداری ٹھیک ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی وہ کہتے ہیں وہ بندہ کھڑا اس کو پیسے دے کے آج ہو کبھی وہ کہتے ہیں وہاں دے کے آج ہو کبھی اب پاسورٹ میں راکے لینے کا رواج سے اس لیے کام ہے کہ یہ ویڈیو بن جاتی ہے اور پھر ان کی ویڈیو یا سوشل میڈیا پہ یا تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ایکشن ہوتا ہے بعد میں پھر انہیں محال کر دیا جاتا ہے یا کسی اور آفس بھی یہ جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے کیونکہ یہ سب جتنے بھی لوگ وہاں پہ ریشوت لے رہے ہیں یہ ریشوت دیکھ کر وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں مغیر ریشوت کے یہ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں آپ جا کے چک کر لیں آپ کو ایک بندہ بھی میرٹ پہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا یا سفارشی ہوگا کسی کا تعلق واسطہ ہوگا کسی ختون نے کسی سیاستدان کی خدمت کی ہوگی کسی بندے نے کسی اور کی خدمت کی ہوگی اس طرح کے لوگ سوری اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کسٹم میں لاکھ ور پہ دے کے کروڑ ور پہ دے کے یہ ڈیوٹی عاصل کرتے ہیں وہی صحابہ جس طرح ہمارے سیاستدان پیسے دے کے پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر پھر آپ کو بتایا وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اب جو سیاستدان ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پھر ہی وہ جو فانٹس ملتے ہیں اس سے ہی چلتا نہیں جناب اگر آپ کا کوئی بندہ اندر ہو گیا تو اس کو چھنانا بھی انہوں نے اگر آپ نے کوئی بندہ اندر کروانا تو وہ بھی انہوں نے کروانا تو جناب یہ پھر اپنا پوری فیملی سسٹم چلتا ہے اگر ایک سیاستدان ہے ایک پریس والا ایک بڑا افسر ہے تو سمجھے کہ اس کا خاندار پور ہے یا وہ وہ اسی دارے میں کام کر رہا ہے اسی کے کارڈ پر ان کا بھی رزق چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جناب کوئی کہتا ہے میں عمرہ کر کے آگیا ہوں کوئی کہتا ہے میں حج کر کے آگیا ہوں وہ دودھالا ہے پانی دودھ میں ملارا تھا تو بعد میں وہ دودھ نیچے بیٹھ کے اس نے پینے شروع جو پانی بچا وہ نیچے بیٹھ کے پینے شروع کر دیا تو کسی نے پوچھا بیٹھ کے کوئی پی لے کہتا ہے یہ سنت ہے تو وہ صاحب ہمارے ملک کا چال رہا سارا سلسلہ اب یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو مجودہ صورتی آل وہ آپ سب کے صاحب نے جس طرح کمرجوید باج باج تل قرآن کی قسمیں ماں کی قسمیں کھا رہا اگر کسی شریف مان نے کسی بچے کو پیدا کیا ہو تو وہ نہ ملک کے ساتھ اگر داری کرتا ہے نہ اپنی امام کے ساتھ اگرداری کرتا ہے وہ نہ کسی کے اوپر تشدد کرتا ہے اچھے خاندان کے لوگ جو ہوتے وہ ہمیشہ اپنی عصرت اپنے خاندان کی عزت اس چیز کا کیا رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کی عزت پر کوئی فرق نہ پڑے مگر جو اس طرح کے بعد نسلے ہوتے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جن کو پاور مل جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وردی میں ہم لیں گے اور جب تک ان کے وردی ہوتی انہیں ٹیشو پے بگری در استعمال کی جاتا ہے اس کے بعد ان کی کوئی اوقات کوئی حصیت نہیں ہوتی اور جو کمرجوید واجوہ ہے یا جو اس طرح کے فیصر ہوتے وہ بعد میں جس زلط اور اسوائی کا وہاں ان کو سامنا کرنا پڑا ایک عام آدمی میں ان کے ساتھ سلام دار لینا پسند نہیں کرتا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا میرے جیسا بندہ بھی اگر مجھے پتا ہو کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ غلط ہے تو میں بھی ظاہرہ دور اس سے ہو جاتا ہوں کہ میری عزت میں فرق پڑے گا کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے تو آج پاکستان میں یہ شعور آ چکا ہے بہت سے لوگ بڑے بڑے سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں بڑے خوش جاتے ہیں ان کو چور چور کے نعرے بھی سننے پڑتے ہیں پھر بھی وہ تصویریں کچھ با کے بڑے فخر محسوس کرتے ہیں احساس کم تری میں مفترح قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں لگتا مگر بڑے اچھے اچھے بھی ہے کہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جناب اگر میری اس کے ساتھ تصویر آئی یا اس طرح تعلقات کا پتہ چلا تو کل کو میری عزت پہ بھی فرق پڑے گا تو یہی حالت ہمارے طاقتور لوگوں کی ہے جمعہ بات آپ کو بتانا چاہتا اگر وہ آج صحافت میں ہیں کل وہ نہیں رہیں گے آج وہ پولیس میں ہیں نہیں رہیں گے کسٹم میں ہیں نہیں رہیں گے پھر ان کی اقاد بھی یہی ہو جاتی ہے اور جب تک ان کے پاس پابر ہوتی ہے رشوت کے بزار گرم ہوتے ہیں حرام خوری کے بزار گرم ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی کے سلسلے چلتے ہیں ناظرین پاکستان جیسے ملک کو ٹھیک کرنا اتنا سان نہیں ہے جہاں پہ ہر ادارہ رشوت خور ہو جہاں پہ بڑے سے چھوٹا یہی سوچ رہا ہو کہ میری دکان کیسے چمکنی غلط اور صحیح کی تمیز ختم ہو چکی وہاں پہ آپ کس طرح ہر چیز ٹھیک کر سکتے ہیں سارا دن آپ نے جھوٹ یہی بتانا کہ آپ سب ٹھیک جا رہے ہیں یہ کمرس نہیں بڑے لکھتے ہیں پاکستان بڑا ٹھیک جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہی بتانا ان کی ڈیوٹی لگی یہ سوچل میڈیا پہ پیسے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کمرس وغیرہ لکھتے رہنا اس سے ہم زندہ رہیں گے اور یہ سمجھتے ہیں نہیں کہ جو وہ کام آپ سے لیتے یہی پاکستان کی بربادی کدھر جا رہے ہیں جب تک آپ حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک طاقتواری سیدھا گاڑیوں کے نیچے پلیس آلوں کو کچھلتے رہیں گے پلیس آلے امیگریشن آلے عام پبلک کو کچھلتے رہیں گے یہ چلتا رہے گا چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں